محتقیفین جو مسجد میں بیٹھتے ہیں ان کی کیا حدود اور شرائط ہیں ان کی شرائط دیئے ہیں کہ مسجد کا ایک حصہ ہے جسے مسجد کہا جاتا ہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے اور اس سے متصل فنائے مسجد ہوتا ہے کہ جہاں عموماً مسجد کے کام کاج ہوتے ہیں تو محتقیف کو اسی باؤنڈری کے اندر ہی رہنا ہے یعنی پہلے تو اس کی کوشش ہی ہو کہ وہ مسجد کے اندر ہی رہے اور ضرورت کی بنا پر اگر اس کو فنائے مسجد میں جانا پڑتا ہے فنائے مسجد سے مراد بوزو خانہ ہو گیا واش روم ہو گیا یہ فنائے مسجد میں آتے ہیں اگر ضرورت کے مطابق اس کو یہاں جانا ہے تو یہاں جانے سے بھی اعتقاف نہیں ٹوٹے گا مسجد اور فنائے مسجد کی باؤنڈری سے وہ باہر جائے گا تو اس کا اعتقاف پھر ٹوٹ جائے گا اور مسجد کے اندر ہی رہنا کھانا پینا جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی کرے گا لیکن مسجد کا جو تقدس ہے اس کو پامال نہیں ہونے دے گا